بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے پیری بائٹس پیری بائٹس بنانے کے لئے ہمیں چاہیے بڑی سائز کی مرچیں جو ایک ہی سائز کی ہوں اور موجریلا چیز چیڈر چیز چکن دو ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون تندوری مسالہ دو ٹیبل سپون حلدی اور دو ٹیبل سپون لال میچ پاودر چکن بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے فلیم آن کیا فلیم آن کرنے کے بعد ہم نے پین میں آئل ڈالا آئل ڈالنے کے بعد ہم نے چکن ڈالی چکن میں ہم نے بعد میں ادر کلسن پیسٹ ڈالا پھر ہماری باقی انگریڈینٹ ہم نے نمک ڈالی چکن تندوری مسالہ ڈالا حلدی ڈالی اور لال میچ پاودر ڈالا چکن میں اچھی طرح مسالے مکس کرنے کے بعد ہم نے لو پلیم پر پکنے کے لئے چھوڑ دیا اور پین کو ڈک دیا تاکہ چکن کا پانی پرائے ہو جائے اور پک جائے ہماری پیری بائٹس کے لئے جو ہم نے فلنگ تیار کیا ہے اس کا چکن ریڈی ہو چکا ہے پیری بائٹس کا چکن ریڈی ہو چکا تو ہم نے اس کو چوپر میں ڈال کر چوپ کیا چکن کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم نے اس کو چوپ کیا چکن چھوپ کرنے کے بعد ہم نے موجریلا چیز کو گریٹ کیا تقریباً ایک کپ کے قریب موجریلا چیز ہم نے گریٹ کیا اور ایک کپ چیڈر چیز گریٹ کر کے ہم نے اس میں مکس کی سب سے پہلے ہم میرچوں کو لیں گے میرچوں میں ایک بھاریک سی کٹ ڈال کے اس کے اندر کا بیچ نکالیں گے اس کے لئے گلوز ہاتھ میں ضرور رکھیں ورنہ ہاتھ جلیں گے اس کے بعد ہم بیٹر جو ہم نے اس کے لئے ریڈی کیا تھا اس کو میرچوں میں ڈالیں گے مرچوں میں ہم نے بیٹر فیل کیا اب ہم ان کو کوٹ کریں گے کوٹ کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ میدہ دو انڈے اور ایک کپ بریٹ کرم سب سے پہلے ہم میرچوں کو میدے میں میدے سے کوٹ کریں گے پھر انڈے میں ڈپ کریں گے پھر بریٹ کرم سے کوٹ کریں گے کوٹ کرنے کے بعد ہم نے کچھ دیر ان کو ایسے ہی فریزر میں رکھا پھر اس کے بعد ہم اس کو زپ لوک بیگ میں سیپ کریں گے اور جب ہمیں کانا ہو تو ہم اس وقت نکال کر اس کو فرائی کریں گے اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کومنٹس لکھیں اللہ حافظ موسیقی